سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا میں زری سری دنیا کی کونے کونے میں جتنی رسوہ بستی کشکا آج امت مسلمہ ہے اتنی اقبال کے دور میں نہیں کی علامہ اقبال نے جب شکلے کو نچوڑ آنا نچوڑ کر اکشیر دیا علامہ کہنے لگے اسرے بار مہراج ماں بگانا علامہ اقبال نے کہا آج ہمارے دور نے ہم سے بگانا کر دیا ہے میرے کہا علامہ ہمارے دور نے ہم سے بگانا نہیں کیا ہم بڑی ترقی کے اوپر ہیں بڑے عروض کے اوپر ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ میرے سے نہیں کیا لیکن آج دولت پر آمانی سے ترہ ترہ کی نیمت موجود کیا ہے علامہ اقبال نے کیا کہا علامہ اقبال نے کہا نا نا بگان کی یہ نہیں میں نے کہا بتا بگان کی کیا ہے علامہ اقبال نے کہا بگان کی یہ ہے کہ آج کے دور نے ہمیں از جمال مصطفی سے بگانا کر دیا ہے میں نے کہا نہیں بگانا کیا ہم سے دین کے برے قریب ہو گئے ایک دور تھا ہمیں مرگی زبا کرتے کے لیے موڑی نہیں ملتے تھے چار چار کلو مٹر دور جا کر لیکن آج اتنے علماء موجود ہیں کہ ہماری سکو میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں علامہ اقبال نے کہا نہیں نہیں علماء کی قصد یہ ترقی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کی علامت نہیں میں نے کہا بتا بھی کیا ہوئے علامہ اقبال نے کہا فرمایا قوموں کی ترقی اس بات پر ہے کہ وہ از جمال مصطفی کی ذات سے ہوگا ہے اور پھر میں نے کہا از جمال مصطفی سے بھرگان کی کیا ہے علامہ اقبال نے کہا ہاں ہاں فرما کی یہ ہے کہ جس دن پر پر بیٹھ کر یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ دھوکھوں لوگوں وہ لوگوں وہ دنیا دھاروں جب سائنس ترقی کرتی اتنے دور چنکے کہ ایک قائم اپنے موبائل پر بیٹھ کر سات سمندر پار امریکہ میں اپنی کنسٹرکشن دیکھ سکتا ہے اپنا کام دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کتنی ترقی تھی ایک دینر ایڈوکیشن آفیسر اپنے دون پر پورے دنیا کے سکول کو ایک جگہ بیٹھ کر ہینڈل کر سکتا ہے ایک جب سائنس اتنے ترقی کر کے چلی گئے تو تم نے کہا ہاں نبی کو دیوار کے پیچھے کی حبر نہیں ہے نبی مدینہ نہیں ہے مر کر مٹی ہو گئے لیکن انہیں دیوار کے پیچھے کی حبر نہیں ہے میں نے کہا علامہ ایک پار وہ دور بھی مجھے یاد ہے جب ہم پیٹھ پر قطر باندھ کرتے ہوئے اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہمیں معاملات معاشیات کی کمیاں موجود ہی لیکن پھر بھی غیر قومیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے اپنے بچوں کی نفاظتیں معاملات ہیں نفاظتیں معاملات ہیں ان لوگوں وہ سے سنو آج آج مسلمانوں کے دھوار کے اسفات کی یہی وجہ ہے کہ ہم دین اور قرآن اور سنت سے بہت دور جا چکے ہیں اور مسلمانوں کے نارکنے والے دھوار کی اسفات کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پڑھ کرنے کا فن سیکھو گیا ہے میری بس اتنی ایسی دھوا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفی قطع کرنے میں اپنی تقریح کا حضر علامہ اکھائی شیر سے کرنا چاہوں ہر تجھ کو سنبلنا تو اب وقت ہے سمجھا اے بہرِ حمید اپنے کناروں سے اچھے جا غافل تجھے پاکر لے آئے کے پھیل جا تو بات ہے بھل بھل نہیں مستان سے اکھر جا باطل سے نہ ڈر جنگِ میدان میں اکھر جا رکھ حق پہ نظر سنمائیہ سے نزر جا کی تجھ کو حسین اپنے علی ننی سید کی تجھ کو حسین اپنے علی ننی سید مرنا ہے تو گھر موت سے جینا ہے تو مر جا مما علی ناکر کلاو اللہ